پرسو رات میں جاتا ہوں لہور ہائے کورٹ میں شام کو وہاں کے جج ساہب تارک سلیم وہاں ان کے گورنمنٹ کا ایڈوکیٹ جنرل جو اسسٹم تو ان کے سامنے وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے امران خان کے گھر میں جانا ہے کسی چیز کی تفتیش کرنے تلاش کرنے تو انہوں نے کہا کہ ایک گورنمنٹ کا ایک ایس پی پولیس اس کا نام بھی لیا اس کا نام لیا وہ جائے گا ایک ہماری طرف سے ہوگا اور وہ تفتیش کرے گا جا کے یہ ہائے کورٹ کا آرڈر ہے میرے گھر میں تو ساری فوج آگئی ایک میجسٹریٹ کی آرڈر کے اوپر میں ایک میجسٹریٹ کی وہ سائن کرنے کے لیے یہاں یہاں بھی اور ادھر سارا اسلام آباد بند کر دیا تو جو ہائے کورٹ کے جج ساہب آرڈر کرتے ہیں کہ امران خان کے گھر کی اگر آپ نے تفتیش کرنی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ایک یہ ایس پی پولیس آئے گا اور دوسرا ہماری طرف سے کون ہوگا ہم مجھے یہ بتائیں کہ پونین کو شرم نہیں تھی کہ ہائے کورٹ کا آرڈر جب ان کو پتا تھا کہ انہوں نے آرڈر کیا کیا انہوں نے کیا کیا انہوں نے صبح کیونکہ بددیت اور بیغیرت لوگ ہے یہ جو آئی جی ہے سب سے بڑا ان کو شرم نہیں آئی کہ یہ انٹی ٹیرس کورٹ گئے اور انٹی ٹیرس کورٹ کو کہتے ہیں کہ جناب ہم نے سرچ وارنٹ کرنی ہے امران خانی یہ سرچ کے نام پہ ہوا تھا یہ جو لوٹ مار ہوئی ہے میرے گھر میں اور یہ انٹی ٹیرس کورٹ کیا کہتا ہے یہ انٹی ٹیرس سرچ وارنٹ کہتا ہے میں تمہیں ایشو کر رہا ہوں انچارج انویسٹیگیٹنگ جو انویسٹیگیشن کا انویسٹیگیٹنگ آفسر ہے یہ سن لیں ذرا جو انچارج ہے انویسٹیگیشن کا وہ آفسر اس نے ایک لیڈی پولیس آفسر سے آنا تھا یہاں اور وہ ہونی تھی سو دو لوگوں نے آکے میرے گھر میں ریسرچ کرنی تھی یہ ان کو انہوں نے چھپایا جو ہائی کورٹ کا ہے یہ پولیس یہ بدنیت آدمی نے چھپایا جو آرڈر ہائی کورٹ نے دیا تھا اس کو چھپا کے انٹی ٹیرس کورٹ میں جاتے ہیں کہ ہم نے یہاں تفتیش سرچ کرنا ہے اور وہ بھی کہتا ہے کہ صرف دو ایک خاتون آفسر آسکتی تھی اور ایک اور سرچ آفسر یہاں جو ہے ساری فلمیں ہیں کہ یہاں کیا ہوتا ہے یہ کیسے آ جاتے ہیں کس قانون کے تحت آتے ہیں اور کس قانون کے تحت گھر کو لوٹ کے لے کے جاتے ہیں چیزیں لوٹ جاتے ہیں میرا دروازہ کس قانون کے تحت توڑا کیا کسی نے کہا تھا کہ آپ نہیں آسکتے اور کیا شرم نہیں آئی ان کو ان بے غیرتوں کو شرم نہیں آئی کہ یہاں ایک خاتون جو پتا ہے کہ حزبن نہیں ہے گھر پہ پتا ہوتے ہوئے جو آکے انہوں نے یہاں کیا ہے کوئی شرم کوئی غیرت نہیں تھی نا میں اور ان میں نہیں ہو گئی بے غیرت لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں بے غیرت لوگ بزدل ہوتے ہیں جھوٹے ہوتے ہیں